آپ کا نام نواز نواز اب کیا کرتے ہیں میں پاکستان آرمی سے رٹیل ہوں لاسنیک آرمی میڈیکل کوئر سے میرا تعلق ہے اور آرمی سے رٹیل ہونے کے بعد میں اپنے ایک دو کام کی رہی اور ابھی میں الگنی فلورنل ہے سندر اسٹیٹ میں وہاں پہ ایسے سیلز ایمینجر کام کر رہا شادی شدہ جی شادی شدہ میرا ایک بیٹا ہے دو سال کا اس روز جب یہ وقوع پیش ہایا آپ کہاں جا رہے تھے اور کیا ٹائم ہوگا قریبا صبح نواز کا ٹائم ہوگا صبح ہاں صبح ڈیوٹی پہ جا رہے تھے اچھا یعنی آپ روٹین سے ہم ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں مل پہ جا رہے ہیں جی مل میں جا رہے ہیں جس طرح روز جاتے ہیں اسی طریقے سے اپنے روٹین وائز آپ نے ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں دونوں بھائی 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 ہمیشہ ساتھ آپ کے چھوٹا بھائی ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں بھائی ہوں کہ وہ بھائی ہüm wouldہ جلا تا میں وہ اس پہ پیچھے پہر کرتا تو وہ ساتھ کون جاتے ہیں آپ کے مجھے کیوں ساتھ جاتے ہیں اس کو وہاں پہ میں نے بھرٹی کرا رہا وہ بھی آپ کے ساتھ اسی میل میں نوکریوس کا رہے ہیں کتنے عين ساتھ بھائی یہ تو قربن وہاں پہ چھے ساتھ мہAnd اور آپ کے وں کے پہمکری سے یہاں دن کو پھر راکھ بھی تو کرا مجھے بھی کرنا آپ لوگ دونوں بھائی اکتھے جاتے ہیں ایکتھے جاتے ہیں اس روز بھی آپ لوگ سبب ہسے کینگا ہس بے روٹین ہوں اکتھے پیدا یہاں سے نکلے نہیں شام کی بیٹھیاں کا کٹ ہے وہاں سے تحمل نبان میں لیا تو آگے ایک نئی روڈ بنی ہے وہاں پہ ہم پہنچیں گے تو دو آدمی آئیں بائک پہ انہوں نے تیس پر پسٹل تھا اس کا بلٹ مارا اور کہتے جو کچھ ہے نکال دو کہتے بائک روکو ہم نے روک دی کہتے جو کچھ ہے نکال دو میں نے کہا ٹھیک ہے جی نکال دیتے ہیں پیسے تھے وہ نکال دیئے دوسرے بھائی نے بھی پیسے نکال دیئے ابھی کہتے ہیں موبائل تو ہم دونوں نے موبائل بھی انہوں نے کہا ہاتھ پر رکھ دیجئے لو جائے جب موبائل بھی دے دیئے ہیں تو ابھی ہم نے کہا اب تو چھوٹ دیں گے جانے کہتا بھی چھوٹے کو بولتے بھائی تو اپنے سر سے ہیلمٹ اتار ہوں ہوں اس نے ہیلمٹ اتار رہی ہے تو انہوں نے شوٹ کر دیئے یہاں سر میں یہاں شوٹ کیا گولیل گئی اور وہ بائیک بھی بیٹھا ہوا تھا کیونکہ وہ نیچے نہیں اتھرا ہوا تھا بائیک پہ باتا میں نیچے تھا اتھرا ہوا تو بائیک اس کے اوپر گری جیسے وہ گیرا گولی لگی اور بائیک اس کے اوپر ہی گر گئی اور تو مجھے کہنے لگے تم بھی سیدھی ہو جاؤں میں نے خیر ملتے سماجد کی کہ یاد ایک بھائی آپ نے میرا مار دی ہے تو اللہ کہ چلو ٹھیک ایسا کرو پھر مو اس طرف کرو جس طرح بھائی کی را پڑا ہے اس طرح مو کرو میں ادھر مو کیا تو میرے گھٹنے کے نیچے ساتھ رکھ کے گولی مار دی ہے جب انہوں نے آپ کے بھائیک کو سر میں گولی ماری اور آپ کو کہا کہ پیچھا مو کرے اور آپ کی ٹانگ میں گولی ماری کیونکہ آپ بتا رہے تھے کہ آپ ایک سروس مین بھی ہیں جی جی تو آپ کو کیا لگا کہ یہ ڈکیتی ہے جیسے پہلے تو انہوں نے آپ سے پیسے مانگے فون مانگے اس کے بعد جب انہوں نے پیسے اور فون مانگ لیا نا وہ جب دے دیا ہم نے تو اس وقت تک تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ڈاگ ہوئے ہیں کیونکہ اکثر روٹین سے آپ کو پتا کہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں مانگا منڈی میں بھی ہر جگہ پہ لیکن جب انہوں انہوں نے گولی ماری بھائی کے سار میں پھر میرا ذہن ڈکیتی ترپ سے ہٹ کہ میں کہا نہیں یہ ڈکیتی نہیں یہ تو ٹارگر کہلیں گے کوئی ہمارا پیچھا کر کے آیا ہے صرف ہمیں قتل کرنے کے لیے آیا ہے کوئی جب یہ وقوع ہو گیا اور آپ کے بھائی کو گولی مار دی آپ کو بھی گولی مار دی تو ملزمان ٹار ہو گئے اس کے بعد کیا ہوا گیا گولیاں مارنے کے بعد آپ کو نے کیا کیا گیا بڑے رام سے گولیاں ماری اور پیچھے مر گئے ہل برد کو گیا رہا پانے والد برد کو گیا رہا پانے والد برد کو گیا رہا ہے نہیں نہیں ہل برد کو گیا رہا ہے ننگے جو رہا تھے